بسم اللہ الرحمن الرحیم ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میز بانشن شاد مانگٹ ناظرین آج ہم بات کریں گے وفاقی دارہ حکومت میں جو تیز بارش ہوئی ہے اگر یہ کہا جائے کہ بارش نے تباہی مچائی ہے تو میں کہوں گا یہ زیادتی ہوگی چونکہ تباہی زیادہ طرف وہاں مچائی ہے اس بارش نے جہاں پہ پرائیویٹ ہاؤسنگ سیکٹر نے یہ گھر تعمیر کیا ہے اور یہ میڈیکل ہاؤسنگ سسائٹی تھی میڈیکل کوپریٹیو ہاؤسنگ سسائٹی جہاں پہ یہ زیادہ تباہی ہوئی چونکہ انہوں نے ایک جگہ پہ جو نالا تھا اس کے اوپر ناصر سڑک تعمیر کی بلکہ ایک دیوار بھی تعمیر کی ہوئی تھی جو زیادہ بارشانے کی وجہ سے وہ دیوار گری پھر وہ دیوار گرنے کی وجہ سے جو ساتھ ہی گھر تھا وہ دیوار سیدھی اس پہ گری جو اس سوسائٹی کے اگزیکٹیو ممبر کاشف کا جو گھر ہے اب یہ دیکھیں کہ وہ خود ہی جو ہے وہ اس کا شکار ہوگے بڑے افسوس کی بات ہے اور اس کے علاوہ لوگوں کی لاکھوں روپے کروڑوں روپے کی گاڑیاں بھی اس کا شکار ہوئیں لیکن اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ چینہ کٹنگ اور تجاوزات میں اضافہ ہے اسلام آباد میں اس میں اگر دیکھیں تو چیرمن سیڈی جو ہیں آمر آمد علی وہ پچھلے کچھ تین چار ماہ سے بہت متحرک ہیں انہوں نے پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کافی عرصے کے بعد جو اسلام آباد کے نالے ہیں ان کو پختہ کیا گیا ہے پتھروں کے ساتھ بہت صفائی کی گئی ہے اور یہ ان کے کریڈٹ پہ جاتا ہے کہ نالوں کی صفائی بہت دیرینہ مسئلہ تھا انہوں نے کروائی ہے اگر آپ دیکھیں سیکٹر جی سی کے جی سیون جی ایٹ یہ وہ سیکٹر ہیں جہاں پہ پہلے بھی نالے اُبل پڑتے تھے اور گھروں میں پانی داخل ہونے کا کافی امکان ہوتا تھا یا داخل ہو جاتا تھا لیکن یہاں پہ کچھ نہیں ہوا وہ علاقے جہاں پہ تجاوزات ہو سکتی ہیں یا جہاں پہ چینہ کٹنگ کا امکان تھا اور ہوئی آپ یہ دیکھیں کہ کتنے ظلم کی بات ہے کہ ایک نالہ جو قدرتی نالہ ہے جو عرصہ دراز سے جو پہلے سے یہاں موجود نالہ ہے سارا جو نکاسی ہے یہاں سے ہوتی تھی اور اس کے اوپر سڑک بنا دی گئی اپنا اللہ سیدھا کرنے کے لیے پرائیویٹ میڈیکل کوپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی نے اگرچہ ظلی انتظامیہ نے ایسی صدر جو ہیں ان کو اس کا انکوئری افسر بھی مقرر کیا ہے اور پریس کانفرنس میں اس بات کا اعلان بھی سی ڈی اے کی طرف سے یہ کر دیا گیا ہے کہ جتنے نقصانات ہوئے ہیں یہ تمام جو ہے سوسائٹیاں جو ہیں جہاں جہاں ہوا ہے وہ پورا کریں گے اور اس میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ عوامی نمائندوں کی طرف سے سب سے دبنگ دورے جو ہیں وہ بابر آوان نے کیا ہے اور بابر آوان نے جو دو ٹوک موقف اختیار کیا ہے کہ جہاں جو نقصان ہوا ہے وہ سارے کا سارا پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے کاتے میں ڈالا جائے گا تو ناظرین میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہم نے ایک دفعہ نہیں بار ہاں مرتبہ اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ وفاقی دار الحکومت سے پانی کی نکاسی کے لیے جو قدرتی نالے ہیں وہاں پہ قبضہ گروپوں نے بہت زیادہ تجاوزات آگے بڑھا لی ہیں خاص طور پہ کچھی عبادیوں کے قریب سے جو کچھے یہ نالے گزرتے ہیں وہاں پہ سیڈیے کے جو چھوٹے اہلکار ہیں انہوں نے ڈائی تین لاکھ روپے لے کے وہاں پہ مکانات تعمیر کروا دی ہیں جس کی وجہ سے جب پانی آتا ہے تو پھر ان سے ٹکراتا ہے تو پھر ہم ہی کہتے ہیں کہ جی تباہی ہو گئی حالانکہ کہ وہاں پہ یہ مکانات نہیں بننے چاہیے لیکن سیڈیے کے چھوٹے اہلکار جو ہیں یہ واردات کرتے ہیں اسلامباد کی جو کچھی عبادی ہیں وہ تجاوزات کی اماجگاہ ہیں تو اس حوالے سے چیرمن سیڈیے کو نوٹس لینا چاہیے اور ابھی حال ہی میں چیرمن سیڈیے نے یہ کہا تھا کہ جہاں جہاں نالوں کے کنارے پہ یہ مکانات بنیں ان کو فوری طور پہ گرا دیا جائے لیکن چونکہ آپریشن کرانے والے سیڈیے کے چھوٹے لوگ تھے انہوں نے چند ایک گھر گروائے اور باقیوں کو چھوڑ دیا اور وہ تجاوزات باقی ہیں اور یہ کسی نہ کسی دن بہت بڑی تباہی کا منظر پیش کریں گے فاقیدار الحکومت کے اندر اور اس کا جواز پھر زیلی انتظامیہ کے پاس بھی نہیں ہوگا اور سیڈیے کے پاس بھی نہیں ہوگا دو نالے ایسے ہیں جو دو مختلف سیکٹروں سے گزرتے ہیں لیکن وہاں پہ تجاوزات کو روکنے والا کوئی نہیں البتہ جو بابر روان صاحب نے جو موقف اختیار کیا ہے کہ یہ ساری کی ساری ذمہ داری سارا نقصان جو ہے پرائیویٹ ہوسن سیٹھیوں پہ ڈال دیا جائے اور ناظرین خوفناک بات تو یہ ہے کہ جو دریائے سواں ہیں جس میں یہ سارے نالے جا کے گرتے ہیں سلامباد کے زیادہ تر نالے نالہ لئی میں گرتے ہیں پھر نالہ لئی آگے جا کے دریائے سواں میں گرتا ہے اور پھر ریول ڈیم کے جو جب پیل ویز کھولے جاتے ہیں تو وہ بھی دریائے سواں میں جا کے گرتے ہیں تو تباہی کیوں نہیں آئے گی جب آپ دریائے سواں کو بھی نکل جائیں گے ابھی آپ وہاں پہ جا کے دیکھ لیں کہ دریائے سواں کے اردگر جو ہے وہ کافی رکبہ جو ہے دریائے سواں کا وہ بھی پرائیویٹ ہوسن سیٹھیوں نے اس پہ قبضہ کر لیا ہے وہاں پہ دیواریں بنا کے بڑے بڑے پلازے بنا لیا ہے پھر جب پانی زیادہ آئے گا ابھی مزید دس بارہ دن کے لیے بارشوں کا جو ہے وہ اعلان کیا گیا ہے کہ مزید بارشیں بھی ہو گئیں جب مزید بارشیں ہوں گی تو بلاول کے بقول پانی بھی زیادہ آئے گا اور یہ الٹی میٹ ایک اصول ہے عمران خان صاحب نے تو بلاول کا مزاق اڑایا تھا لیکن یہ سچی بات ہے جب زیادہ بارش دس دن بارشیں ہیں گی تو دس دن پانی بھی زیادہ آئے گا لیکن بنیادی پرابلم یہی ہے جیسا کہ ایک دفعہ بمبائی میں ہوا تھا اور اس وقت وہاں کی انتظامیوں نے یہ ڈائیگنوز کیا تھا یہ تحقیق کی تھی کہ یہ تباہی اس لیے آئی کہ بمبائی سے جو سیورج کا نظام تھا جو نالے وہاں سے نکلتے تھے ان نالوں کے اردگرد مکانات بنا لیے گئے تھے تجاوزات کو بڑھا دیا گیا تھا جس وجہ سے پانی رکا اور پانی نے پھر لوگوں کے گھروں کو اجاڑا لوگوں کے گھروں کو ان کی بنیادیں اکھاڑیں اور لوگ اس میں کافی بے گئے اور بڑی تباہی ہوئی تھی اور یہی منظر اب واقعی دارالحکومت میں بننے چلا جا رہا ہے کہ آپ دیکھیں کہ نالے تو نالے ہم نے تو دریائیں سواں بھی نگلنا شروع کر دیا ہے اب بابروان چونکہ مقامی ہیں اور وہ سمجھتے ہیں ان باتوں کو لہٰذا اگر بابروان بطور عوامی نمہندہ اس پہ اکشن لیں تو بڑا زبردست ہوگا حالانکہ حصولی طور پہ تو عصد عمر صاحب کو بھی نکلنا چاہیے تھا اور راجہ خورم نواز صاحب کو بھی نکلنا چاہیے تھا لیکن راجہ خورم نواز تو خیر نہیں نکلیں گے چونکہ وہ تو خود قبضہ گروپوں میں شامل رہتے ہیں وہ تو ان بارداتوں کے خود ماہر ہیں چائنہ کٹنگ ہو یا کہیں پہ قبضہ کرنا ہو تھوڑی بہت جگہ گہرنی ہو یہ ان کا طرح امتیاز ہے اور جہاں تک علی نواز آرن صاحب کا تعلق ہے ان کو سامنے آنا چاہیے تھا وہ بھی شہر کی نمہندگی کرتے ہیں لیکن بابروان صاحب نے آج بھرپور حق ادا کیا ہے ڈی سی سلامباد نے بھرپور حق ادا کیا عمضہ شفکا صاحب نے اور چیئرمن سیڈی اے کی یہ ٹیم ہے وہ بھی بروقت پہنچی لیکن یہ سارے کی ساری جو تباہی آئی جو نقصان ہوا گاڑیوں کا یہ پرائیویٹ سیکٹر میں جو مکانات بنے ہیں میڈیکل کوپریٹیو ہاؤسنگ سیٹی اور اسی طرح جو باقی ہاؤسنگ سیٹی ہیں اور آج زیلی انتظامیہ اور سیڈی اے نے فاقیدار الحکومت کے مختلف علاقوں میں کام کرنے والی سو ہاؤسنگ سیٹیوں کو نوٹس جاری کیے ہیں کہ وہاں پہ فوری طور پہ نکاسی ہے آپ کا بندوبست کر لیا جائے اور اگر آنے والی بارشوں سے کوئی نقصان ہوا کوئی جانی نقصان ہوا تو اس کی ذمہ داری اے ان کوپریٹیو ہاؤسنگ سیٹیوں یا پرائیویٹ ہاؤسنگ سیٹیوں پہ ہوگی اور جو آج کی جو بارش تھی اس سے ایک ماں بیٹا بھی جاں بھاگ ہوئے ہیں اور گاڑیوں کا نقصان کا اندازہ بھی لگایا جا رہا ہے لہٰذا یہ جو آج کی بارش تھی وہ اس کی تباہی کی بنیادی وجہ جو تھی وہ چائنا کٹنگ اور نالے کے اوپر تعمیر کی وجہ تھی جی تو ناظرین اس میں میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جو تازہ ترین اطلاعات ہیں ابھی تک اکیس بیسمنٹ ایسی ہیں جن میں پانی داخل ہوا ہے جو زلی انتظامیہ کی طرف سے بتایا گیا ہے لیکن آج کی جو سب سے اچھی بات ہے اس میں سیڈیے اور ہماری زلی انتظامیہ کا بروقت ریسپانڈ کرنا ہے بروقت وہاں پہ پہ پہنچنا ہے اگر آپ دیکھیں تو آج ہمارے جو زلی انتظامیہ کے افسران ہیں جن میں ڈیپٹی کمیشنر اسلامباز حمزہ شپکات اور سیڈیے کے دوسرا سرور سندو اور دوسرے اہلکار جو ہیں وہ اداکاری کرتے ہوئے نظر نہیں آئے بلکہ کام کرتے ہوئے نظر آئے ان کی کوشش تھی کہ لوگوں کو ریلیف دیا جائے اور جہاں پہ پانی رکا ہوا ہے اس کو جل دس جل جو ہے وہ نکالا جائے البتہ ایک شہری کی یہ اعتراض روز سامنے آیا کہ جب ان کی بیسمنٹ میں پانی گھوسا جہاں پہ ایک ماں بیٹا جو ہے جہاں بھاک ہوئے ہیں تو وہاں پہ انہوں نے ڈبل ون ڈبل ٹو کو کال کی تھی لیکن وہ بروقت نہیں پہنچ سکے لیکن اس میں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جب سلابی ریلہ وہاں سے گزر رہا تھا تو جب دوسری گاڑیاں اس میں بے رہی تھی تو یقینی طور پر ڈبل ون ڈبل ٹو کا وہاں پہنچنا اس وقت مشکل تھا وہ تاخیر سے پہنچے لیکن ہمارے جو مقامی لوگ ہیں وہ ماشاءاللہ بڑے دلیر ہیں اور مقامی لوگوں نے از خود اپنی مدد آپ کے تحت وہاں سے پانی نکالا اور کچھ جانے بچا بھی لی گئی جو کہ اچھی بات ہے تو امید ہے کہ اندہ جو آنے والی بارشیں اس کے لیے ہماری انتظامیہ جو ہے وہ بھر بھر اقتماد کرے گی اور پرائیویٹ ہاؤسنگ سیٹیوں کا جو مافیا ہے جو اپنے تھوڑے سے فیدے کے لیے شہروں کی تباہی لوگوں کی جانوں سے کھیل جاتے ہیں ان کے گرد بھی شکنجہ کس دیا جائے گا شمشات مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ